اے ہاں بتاؤ نا کیا بات کرنی ہے اولاد جب زد کرنے لگے تو پریشانیاں زندگی کے حصہ بن جاتی ہیں ہم اسی لئے تو کہتی ہوں بیٹا کہ وقت اور حالات کو دیکھ کر ہی اپنے فیصلوں اور عرادوں کو بدل دینا چاہیے میں بھی کچھ ایسے ہی کرنا چاہتا ہوں اور مارک نے بھی کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں عدیل اور رمل کے رشتے کے لئے ہاں کر دینی چاہیے ہے اے کیا واقعی سچ کہہ رہے ہو مارک نے ہاں کر دی اے وہ تو بہت خلاف تھی نا اس رشتے کے بارے میں میں نے اس سے ریکویسٹ کی تھی سمجھایا تھا اسے اور شاید بیٹی کی زد کے سامنے اس نے بھی ہتھیار ڈال دی ہیں اے واہ بیٹا واہ بلکل صحیح کیا اور میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ تم مارک کو مجبور کر دو گے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل دی اے بیٹا کب تک نفرتوں میں اپنی زندگی گزاریں گے بڑی سمجھداری کا فیصلہ کیا ہے یہ میری مجبوری ہے امی میں ابھی بھی دل سے اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں دیکھو نا بیٹا اب تم نے فیصلہ کر لیا نا تو اپنے دل کو بھی امادہ کر لو اور نہ آگے جا کر نہ مسئلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اے سمجھ رہے ہوں نا میری بات کو اور تم تو اچھی طرح سے جانتے ہیں اپنی بیٹی کو کہ وہ کتنی زدی ہے موسیقی